بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خطبت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ امپورٹنٹ ویڈیو پڑی اہم ویڈیو سرکاری ملازمین اور پینشنرز تمام لوگوں کے لئے سوال یہ پوچھا رہا جا رہا ہے مجھ سے بار بار کمنٹس کے ذریعے بھی کیسا یہ بتائیں کہ کن ملازمین کی پینشن ختم ہونے جا رہی ہے آیا ان مجفزہ پینشن اصلاحات کا اطلاق پرانے ملازمین جو سرکاری ہیں جو بیس پچیس سال تیس سال سرویس کر چکے ہیں ابھی ریٹائرمنٹ انہوں نے نہیں لی تو کیا ان پینشن اصلاحات کا اطلاق ان پر بھی ہوگا اور کیا ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن نہیں ملے گی یہ سوال ہے یا ان مجفزہ پینشن اصلاحات کا اطلاق میں بڑھتی ہونے والے جو ملازمین ہیں ان پر ہوگا اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال بھی یہ پوچھا جا رہا ہے اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر بھی یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو ریٹائر سرکاری ملازمین پہلے سے پینشنرز ہیں اور پینشن لے رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا کیا ان کی پینشن بھی یک سر بند کر دی جائے گی اس سوال کو لے کر کہ بہت سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز پریشان ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا بنے گا پینشن ملے گی بھی یا نہیں ملے گی ساتھ زہر ہے پینشن پر یہ نحصار ہے اکثر جو پینشنرز ہیں اور جو ریٹائر ہونے والے ہیں ملازمین وہ بھی تکیہ کی ہوئے ہوتے ہیں پینشن پر کے پینشن پر ازارہ ہوتا رہے گا تو اب جس قسم کی صورتحال چل دی ہے خصوصاً پنجاب میں اور باقی صوبوں کے اور وفا کے ملازمین جو ہیں وہ آرام سے بے شک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تسلیس ہیں ہمیں کچھ نہیں ہے لیکن وہ رہا تندوری صاحب ہیں انڈیا کے شاعر انہوں نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں جہاں پر صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے یعنی یہ صرف پنجاب کے ظاہر نہیں ہونے والا یہ پھر اگر پنجاب میں لاغو ہو گیا یہ نظام اور یہ اس کا نفاظ ہو گیا پینشن اصلاحات کا اور لیو ان کیشمنٹ کا ہو چکا ہے تو پھر یہ تمام صوبہ اور وفاق تو بھی ہوگا وہ خوش نہ ہو ہمیں میں نہ رہیں وہ ملازمین سندھ کے بلوچستان کے کے پی کے یا وفاق کے تو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ ہمارا مکام صرف توڑی ہے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر یہ آگ جب لگے گی تو تمام جو ہے نا وہ لوگ محسوس کریں گے اس کی تبش تو اللہ محفوظ رکھے تو گزارے یہ یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیس پچیس تیس سال سرویس کر چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں یا بیس سال سرویس ہے دس سال سرویس باقی ہے ابھی تو وہ ملازمین پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے آلریڈی ایک ایگریمنٹ کے تحت حکومت کے ساتھ جو پنجاب سیول سرویس سیکٹ نائٹین سیونٹی فور ہے اس کے تحت یہ ایگریمنٹ میں ہیں اور ان کو پینشن اور ریٹائرمنٹ کے موقع پر مرات ملتی ہیں وہ ان کو لازمی ملے گی یہ تسلی رکھیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جب ریٹائر ہوں تو بالکل ان کی پینشن یکسر ختم کر دی جائے گی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سکول پرائیویٹ آئیز ہونے جا رہے ہیں جج کاری جن کی کی جاری ہے تو وہاں پر جو ملازم ہیں تیچرز ہیں یا دیگر ملازم ہیں تو وہ ان کے انڈر آ جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے وہ ایک آلڈے ڈی سسٹم کے تحت چل گئے ہیں مطالفہ صرف یہ ہے اور یہ احتجاب فقط اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو لیو ان کیشمنٹ کا جو ظالمانہ قانون منظور کیا گیا اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو پینشن اصلاحات ہیں اور پینشن اصلاحات کئی مرتبہ کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو لاسٹ بیسک پیج جس پر پینشن کیلکولیٹ اس وقت ہو رہی ہے اس کی بجائے پچھلے چھتیس ماہ کی پینشن لی جائے گی اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں تو ان پینشن اصلاحات کے خلاف ملازمی جو ہے نا وہ پاہ نکلے ہوئے سڑکو پر اور احتجاج کر رہے ہیں جو بیس پچیس سال تیس سال سرویس کر چکے ہیں ان کو لازمی پینشن بھی ملے گی اور ریٹائرمنٹ پر جو گریجویٹی بغیرہ ہے وہ بھی ملے گی ہاں یہ دوسری بات ہے کہ گریجویٹی کی مقدار کم کر دی جائے یا دیگر جو ہیں وہ کٹ لگا دیے جائے جس طرح کے ارادہ ہے حکومت کا تو اس کے خلاف جو ملازمین ہیں وہ بے نکلے ہوئے ہیں ایک سوا تو یہ کلیر ہو گیا کیونکہ آپ نے کی پی کے میں بھی دیکھا ہوگا وہاں پر سی پی سی یو کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے اور اس کا اطلاق جولائی دو ہزار بائیس کے بعد بھٹی ہونے والے جو ملازمین ہیں ان پر ہو رہا ہے یا غالباً دو ہزار ایکیس ہے مجھے صحیح ایکزیپ یاد نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہیں جو سرویس کر رہے ہیں اب بھی سرویس میں ہیں اور جو ڈیٹائر ہوئے ہیں تو وہ پہلے والے نظام کے تحت ان کو پینشن لازمی مل رہی ہے ایسی نہیں ہے کہ ان کی پینشن جگسر ختم کر دی گئی ہے ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ بیس پچیس تیس ساتھ سرویس والے ملازمین ٹیچرز تمام ملازمین پنجاب کے وہ تسلی رکھیں انشاءاللہ پینشن ان کی ختم نہیں ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آلریڈی پینشن لے رہے ہیں تو وہ ان کا کیا بنے گا تو وہ انشاءاللہ پینشن لیتے رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی پینشن جگسر بن کر دی جائے اس کا اطلاق اگر کوئی نیا سسٹم لائے بھی گیا ملازمین پر ہوگا پرانے جو ہیں وہ اس سے مستثنہ رہیں گے تو یہ چند چیزیں تھی کلیر کرنے والی وہ آپ کے ساتھ میں نے جو ہیں وہ سامنے رکھی تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے گائزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں